ہمارے انان سیلس ان سرویس صاحب کوئی ہیں اچھا سجوالا جی عذاب میرے بھائی کیسے ہیں آپ رفیق خان بولو جی رفیق خان صاحب فرمائیے فشلی باری آیا تھا اسٹریم میں سر پہلی بات تو یہ ایک بات بولوں گا کہ آپ کا درس قرآن سننے کے بعد ہی ہم قرآن کا علم مل رہا ہے کہ قرآن نے کیا لکھا ہے ابھی تک ہمارے علمہ تو کوئی زنگ سے آج تک صحیح درس قرآن سنا نہیں سکے ہمارے کو اور صرف خصے کہانیاں منگرد حدیث ہیں موضوع حدیث ہیں دیکھیں میرے بھائی ہمارے رفیق خان صاحب دیکھیں ایک فرق ہے فرق کیا ہمیں آپ کو میں جو ہے ایک لفظ میں ان کا اور میرا فرق بتا دیتا ہوں دیکھیں جی جی ہمارے علماء قرآن کو لے کر عقائد بتاتے ہیں اور سچ والا قرآن کو لے کر حقائق بتاتا ہے یہ فرق ہے مرے پاس عقائد ہیں میرے پاس حقائق ہیں جو کہ قرآن جیسا ہے مجھے اس میں نہ کوئی لاغ لپیٹ کرنا ہے نہ اس میں سے مجھے کچھ نکالنا ہے نہ کوئی دارنا ہے میرا کام بہت آسان ہے ان کا کام بہت مشکل ہے ان کو جو ہے ہر ہر قدم پر ان کو عقیدے کو سمحان نہ ہے ان کو یہ رہتا ہے کہ یار کہیں کچھ جو ہے ایسی بات نہ نکل جائے جس سے ہمارا عقیدہ ہل نہ جائے ہر قدم پر ان کو جو ہے ڈر ہوتا ہے سچ والا کو کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے بھی جیسا ہے میں کہوں گا کہ جو ہے بھئی ایک گلاس میں پانی لے کروں پانی لے کروں گا نہیں ہے پانی اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پانی لاؤ تو میں سپیلے کیا کرتا ہوں وہ ایک جگہ نکل پانی لاؤ تو میں ملتا ہے اس پر لاتا ہوں اس کے خاص بھارتا ہوں میرا کام بہت آسان ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ بات ختم پورا ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ دکھا رہے ہیں گھمانی پھنانی کی ضرورتی نہیں ہے جو چیز جیسی ہے ویسی پیش کرتے ہیں بات ختم مجھے ڈر بھی نہیں ہے مجھے رات کے دو وجہ میری گہری نین میں سے آپ اٹھا کر پوچھیں کہ بھی قرآن میں یہاں اور ایک بات ہے سچولا جی ان کے جو آلیم ہیں ان کے جو آپ بارا بات کر رہے ہیں ان کے علماء خران کی آیاتوں کو اٹھا کر اپنے اپنے مکتبے فکر کے حساب سے اس کی تشریح کو تربیج کرتے ہیں یہ لوگ آپ دیکھو نا وہی قرآن کی آیت رہے گی ان کے پاس اس کا معنی وہ معفوم کچھ الگ رہے گا ان کے پاس معنی معفوم کچھ الگ رہے گا جی باتہ وہ خود متفق نہیں ہے ایک فیصلے کے اوپر بلکل صحیح اب جیسا بریل بیوں کا جو ہے قرآن کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں جہاں جہاں نبی کا لفظ آئے گا وہ نبی کا ترجمہ نبی نہیں کریں گا غیب کی خبر دینے والے اگر قرآن میں کہیں نور آ گیا تو وہ جو ہے نبی سے جوڑ کر یہ نور مجسم یعنی سرطاپا نور ہے جس کا کوئی سایہ نہیں ہے ہمارے پیارے پیارے آقا کا سایہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے دیکھو وہ قرآن کی ہر جگہ گھوسانا ہے تو اب یہ ساری جو ہے اوپر نیچے سارا جہاں ڈیکوریشن سارا مینٹیننس ان کو کرنا ہے سچوالہ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا ابھی کیا ہوگا سچوالہ جی ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں میں آپ کو سننا شروع کیا تقریبان ایک سال ہو رہا ہوں گا آپ کو سننا شروع کیا جسا سال ڈیٹھ سال ہو گیا تو چھے ایک مہنے پہلے کی بات ہے میں بلے یار بھئی اب کیا کرے یار ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھولے گئیں ایمان تو آخرت میں اپنا ساتھ دینے والا ہے خبر میں آشر میں پھل سرات پر اگر ایمان چلا جائے تو کیا ہوں گا تو میں بلے بھئی اپن کیا کریں گے کہ علماء سے بات کریں گے تو میں نے ایک مولوی ہمارے مسجد کے جو مولوی ہے وہ عالم بھی ہے حافظ بھی ہے بفتی بھی ہے تو میں نے ان کو آفر دیا سر سر میری آواز آ رہی نہ آپ کو تو میں نے ان کو آفر دیا سر مجھے آپ سے قرآن کو با معنی تفسیر ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے اور میں نے ان کو یہ بولا کہ سر مجھے آپ ایک آیت پڑھ کر کے اس کا پہلے ترجمہ کریں گے پھر تفسیر بیان کریں گے لیکن ساتھ میں شان نزول بیان کریں گے کہ بھئی اگر یہ صورت اتری ہے تو کس کنڈیشن میں اتری ہے اس وقت میں اگر مکی ہے تو مکی میں کیا حالات تھے مدین مدنی ہے تو مدینہ میں کیا حالات تھے اس کا شان نزول کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے مولو صاحب مجھے اس کے ساتھ آپ نے قرآن کو سمجھانا ہے راہ سوال یہ ہے کہ ملو صاحب آپ کا میں وقت لوں گا تو ظاہری بات ہے کہ مجھے آپ کو کچھ نہ کچھ تو پی کرنا پڑے گا بھئی اگر میں کوئی ٹوٹر لگاتا ہوں سنسکریٹ کا انگلیش کا ہماراتھی کا ہندی کا انگریزگی کا تو میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے بھئی ٹوٹر لگا ہے سیکھنا ہے مجھے ٹوٹر لگا ہے تو ملو صاحب آپ کی جو بھی فیسے میں پی کرنے وہ تیار ہوں اور ساتھ میں میں نے کچھ سوالات بھی رکھ دیئے اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے سوالات ان کو اتنے مشکل لگے کہ انہوں نے میرے میرے کو صاحب صاحب انکار کر دیا کہ صاحب میں آپ کو پڑا نہیں سکتا آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا مانا و مفہم بیان نہیں کر سکتا تو کیوں بھائی ایسا کیوں ایسا بھائی آپ کو تو حق بتانا ہے نا آپ کو حق بتانا ہے پھر آپ مانا مفہم بتانے سے کیوں ہو کر رہے ہیں بھائی ایرے آپ کے دل میں کیا کوچھ اور ہے کیا کیوں بتا کیوں نہیں بتا رہے آپ اور میں تو آپ کے ابھی آپ کے اسٹیم کو روز دیکھ رہا ہوں آپ کے درسے خوران ہو رہا ہے ابھی میں آپ کا جو چل رہا تھا حضرت سلمان کے بارے میں بلخیص اور میں پورا دیکھ رہا تھا میں بیٹھ کر گیا ابھی تو بھلے مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو چیزیں علماء سے نہیں مل رہی وہ چیزیں آپ سے مل رہی سر جہر باتے علماء کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہیں گے نا بھئی دیکھیں آپ نے جب کسی عالم صاحب سے یہ سوال کیا کہ بھئی مجھے پڑھاؤ دیکھیں وہ کیوں آپ کو نہیں پڑھانا چاہتے اس کی ایک بیسک اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء ماننے والے جو ہے ان کو پڑھا سکتے ہیں کیونکہ جاننا چاہتے ہیں ان کو نہیں پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ جاننے والا سوال کرے گا ماننے والا چھپ رہے گا ہمارے علماء ہمارے علماء اصل میں یہ دلہ شاہ کے جو چوہے ہوتے ہیں ان کو پڑھا سکتے ہیں لیکن اب آپ کی آنکھیں کھل گئی اب آپ کی آنکھوں پر سے وہ پٹی جو ہے نا عقیدت کی وہ ہڑ گئی اب آپ کے روشتی میں رہ کر آپ سوال کریں گے ظاہر بات سے ایک بھی سوال کا جواب آپ کے علماء نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں ان کا علماء کا ایک ہی بولنا ہے کہ ہم نے جو بات بول دیے ہم نے جمعہ کے دن میمبر پر بیٹھ کر کے جو کہانی گھڑ دیے جو بھی ہم نے بول دیا اس کو آپ نے سارے تسلیم خمد کھننا ہے اور اس کو ماننا ہے اس کے اوپر آپ سوال نہیں کر سکتے سمعنا و افعانا کا جو ہے جس کے پاس یہ طریقہ ہے ہم اس کو پڑھائیں گے لیکن جو ہے ان سے آپ سوال نہیں کر سکتے سوال نہیں کر سکتے اگر آپ سوال کرو گے تو آپ گمرا کہلاؤ گے اگر آپ سوال کرو گے تو میرا میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے میرا خود کا ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے میں ان سے سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ پکا مسلمان تھا بہت زیادہ پکا میں بتایا میرا حج ہو گیا عمرہ ہو گیا نماز پاپابندی سے ہر چیز میں ہر چیز میں ہم نے جو ہے ہر جگہ پر میرا پیمانہ سب اسلام تھا کہ میں جو ہے جو بھی کام کروں گا اسلام کی روشنی میں کروں گا آپ لوگوں کو سننے کے بعد میں سوالات پیدا ہوئے سوالات پیدا ہوئے تو میں بلے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو شیطان کو دور کرنا ہے تو بھئی آگے علماء سے ملو علماء سے باتشیت کرو علماء اپنے کو اس کا تسلیبہ جواب دیں گے اور اپنا ایمان بچ جائیں گا جب علماء کے بات گئے صاحب تو وہاں تو سیوہ جلے بھی ہیں کہ کچھ دوسرا ملی نہیں رہا بلکل صحیح پتہ ہی جار اچھا سوال میری آخری آخری ایک بات ہے خالی بس آخری ایک بات ہے جس کے لئے خاص صاحب اسٹریم میں آیا ہوں میں ابھی چار پاہ دن پر آپ کی اسٹریم دیکھ رہا تھا جی تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی جو ہے تو کئی جگہ پر مبہم بات کرتا ہے ایمبیویس بات کرتا ہے جیسے آپ نے مثال دیئے کہ یہاں پر ایک لاکھ لوگ ہے پچاس ہزار لوگ ہے ایک لاکھ بینس ہزار لوگ ہے وہ کلیر بتا نہیں پاتا ہے بعض جگہ پر وہ کا استعمال کرتا ہے بہت جگہ او کا مطلب یا یا کہاں یا تو یہ یا تو وہ یہ انداز جی بولیے مجھے خالق دو مثالیں دیجئے قرآن میں سے آپ تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے اور میں ان کو بول سکوں یہ علماء کو بتا سکوں اللہ تعالی جب پوری کائنات کا مالک ہے اور یہ جو علماء بیان کرتے ہیں اللہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کالی رات میں کالے پتھر کے اندر کالی چیوٹی کو چلتا ہوا بھی دیکھتا ہے اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اور ہمارا بھی یہی ایمان رہا اللہ تعالی کے اوپر کہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر آئے اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر آئے تو جب اللہ باخبر ہے تو پھر وہ یا کا استعمال کیوں کر رہا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں نے جس دن یہ بات کہی تھی میں نے اگر آپ اس سسٹیم کو دیکھیں گے تو میں نے ایک جگہ آیا ہے جی مئتو الف او یزیدون وَأَرْسَلْنَاهُ الٰى مِئَتِ الْفِنْ او یزیدون یعنی ہم نے ان کی طرف بھیجا جی مئتی الْفِنْ او یزیدون یعنی مطلب ایک لاکھ یا اس سے زیادہ ہاں مئتو الف کہتے ہیں ایک لاکھ اچھا اچھا بھئی ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کی طرف ایک لاکھ بھیجا اچھا ایک لاکھ کے اوپر کتنا بھیجا تو ہو سکتا ایک لاکھ پانچ بھیجا یا ایک لاکھ ایک ہزار بھیجا ایک لاکھ دس ہزار بھیجا یہ ایک ایک میگو اچھا یہ بات انسان کرتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھی وہ وہاں جو ہے وہ جو ہے تالاپ کے پاس کتنے لوگ تھے تالاپ کے پاس کتنے لوگ تھے اگر میں آپ سے پوچھوں تو ظاہر بات ہے آپ exact number آپ جو ہے نہ تو count کیے اور نہ جو ہے اگر آپ نے کچھ ایک انداز سے دکھا بھی تو جو ہے سارے لوگ جو ہے آپ کے احاکے میں نہیں آئے تو آپ کیا جواب دیں گے ہاں بھئی وہاں پر جو ہے پچاس کیا پچپن لوگ تھے برابر اب یہ کہیں گے نا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں تو کوئی آپ کو غلط نہیں کہے گا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ exact figure نمبر ہم کو نہیں پتا کیونکہ سارے انسان ایک کے صحیح ہیں لیکن اگر خدا بھی جس کو خدا کہا گیا ہے اور جس کو علیم خبیر کہا گیا ہے علیم کا مطلب یعنی ایک ایک چیز کی گہرائی سے ہر ہر طرح کا علم رکھنے والے کو العالیم کہتے ہیں برابر اور پھر اللہ کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے الخبیر اس کا مطلب ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہر ہر چیز باری سے باری چیز کی خبر رکھنے والا اور پھر اللہ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ علام الغیوب ہے یعنی ہر وہ چیز جو دنیا کے کسی بھی کے لیے جو ہے غیب ہے لیکن اللہ کے لیے اللہ اس کے ہر غیب کو بہت زیادہ جاننے والا ہے جی جی حوال ہی ہے کہ یہ سارے اوصاف یہ ساری سپتیں ایک ایسے خدا کے ساتھ متصف ہیں اور پھر وہ خدا یہ بات کر رہا ہو کہ یعنی اگر خدا بھی یہ کہے کہ وہاں پچاس یا پچپن تھے تو پھر انسان آپ نے ابھی ایک مثال دی ہے سچولوجی ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ وہاں پر ایک لاگ ہم نے بھیجے ایک لاگ یا اس سے زیادہ تو غالباً یہ انبیاء کے متعلق ہیں ہو سکتی ہے یہ بات ہے نا ہاں انبیاء رسول جو اللہ نے بھیجے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک لاگ یا اس سے زیادہ بھیجا ہوں یہ بات ہے نا سر اس کے لیے اب یہ بات تو کلیر ہونی چاہیے نا کہ بھئی کتنے تھے ایک لاگ تھے اگر کتنے تھے یہ آپ کو نہیں پتا تو پھر انسان کو کیسے پتا ہوگا کیسے پتا ہوگا اور کسو کیسے پتا ہوگا انسان کا ہو سکتا نا او کا جو ہے جو استعمال ہے اب مثال کے طرف میں آپ کو اور ایک 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 اکسام پل دوں گا جی جی محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں کہ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے اب یہاں پر او آ گیا او اب او کا استعمال یہاں دیکھئے کہ وہ مرا یا عطل کیا گیا تو کیا تم اپنے ایڈیاوں کے پل پر جو ہے پلٹ جاؤ گے اچھا اس کا مطلب یعنی اللہ میاں کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رسول وہ مرا ہے یا مرا گیا ہے نہیں پتا اس کو نہیں پتا برابر اگر اللہ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے بھئی نہیں میں جا تک جا تک میں نے دیکھیں دیکھیں ایک ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے جو ہے تب اس کو ایسیسینیٹ کرنا دنیا کی تاریخ میں بھی کوئی بھی شک یعنی کہتا ہے کہ بھئی اس کی نیچرل ڈیتھ بھی ہے یا اس کو مارا گیا ہے دو باتیں میں کچھ الگ بات ہیں تو یہ انسان تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ پتا نہیں جو ہے یہ پتا نہیں چاڑا کہ جو ہے ان کی ڈیتھ نیچرل ہوئی ہے یا ان کو مارا گیا ہے ایک انسان کو کہہ سکتا ہے لیکن کیا خدا بھی یہ بات کہے گا ایسی بات کہے گا ہے نا ابھی آیت آپ نے پڑھی ہے نا جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے تو علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وہ اور جنگ اوہد کے موقع پر وہ آیت اتری تھی کہ اگر نبی ختل کر دیئے گئے یا ان کو بہت آ گئی تو کیا آپ الٹے پیر پھر جاؤ گے ایسا کچھ اس کے معنی سنا تھا علماء سے اس کے بارے میں تو نبی کیلئے ہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ اگر ختل کر دیئے گئے یا ان کو موت آ گئی ایسا شاید میرے جاتا ہے انداز ہے اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا تھا علماء نے اس کے بارے میں نہیں خیر علماء تو اپنی کتنا کچھ جو ہے اس طرح کی لانگری حجت کریں گے نا لیکن ہم کو جو ہے اصل میں یہ آیت کب اتری تھی کب نہیں اتری ہم نہیں جاتے قرآن میں یہ انداز جو آیا ہے تو ظاہر بات سے یہ انداز انسانی انداز میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں اچھا قرآن اپنی ہر آیت میں جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک انسان کا انداز ہے اچھا یہ او کا استعمال یہ ایک جگہ نہیں بے شمار جہوں پر آتا ہے بے شمار جہوں پر میں نے اپنی کتاب داخل دا ایک چپٹر بنایا ہے ایک پیرگر آپ نے یہ ساری باتوں کچھ ہے اب دیسا مثال کے طرح پر اللہ کئی جہوں پر کہتا ہے کہ یہ ہے یعنی یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم کو ایک اونچے مقام پر پہنچائے اس کا مطلب یہ ہے تمہارا رب نہیں جانتا کہ وہ واقعی اونچے مقام پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ یہ بات انسان کرے گا یا خدا کرے گا آپ سے در میں آئیشانہ سمجھ رہے ہیں کہ آسان کا مطلب ہے ممکن ہے پوسیبل ہے کنفرم نہیں کنفرم نہیں کنفرم نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم ناٹ کنفرم اٹال یہ کوئی بات سرٹین نہیں ہے یعنی انسرٹینٹی ہے اس میں کنفرمیشن نہیں ہے سرٹین بات نہیں ہے تو یہ اس طرح کی بات انسان تو کرتا ہے نبی کیا خدا بھی اچھی بات کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں غیب کا جو علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر ایسی کوئی بات کرے جو جو کہ موبہم ہو ایم بگوز ہوگے جس میں سمجھ نہ آئے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں تو انسان کیسے سمجھیں گا اس کو خدا بات ہے یہ سوچنا تو چاہیے نا اب اصل میں کیا ہے جب جب یعنی مسلمان قرآن پر اس نظر سے غور کرنے رکھ جائیں گے تو پھر قرآن کی ریالیٹی سامنے آنے لگیں گے نہیں خجوالا جی ایک بات بولو گیا آپ کو میں علماء علماء قطعن یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان قرآن کو پڑھے قرآن کے نزدیک جائیں قرآن کو سمجھیں بلکل نہیں چاہتے یہ کیوں نہیں چاہتے یہ اللہ ہی جانے اور وہ ہی جانے نہیں نہیں اصل میں نہیں چاہتے تو اس کی وجہ یہی ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر مسلمان اگر ڈیریکلی انڈیپنڈنٹی قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے تو وہ روزانہ ہزاروں سچوالہ دنیا کے سامنے آئیں گے اچھا اس میں کیا ہے اس میں ایسے کنڈیشنز لگا دیئے انہوں نے انہوں نے علماء نے کہ پہلے تو آپ کو باوضو ہونا ہے اگر آپ باوضو رہیں گے تو آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے اب ظاہری بات ہے کہ آج کل اتنا وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کے پہلے وضو کرے پھر قرآن کھولے اچھا ہمارے لوگ جو ہے 99.99% 99.99% مسلمان جو ہے صرف تلاواتیں قرآن کرتے ان کو تو قرآن کا معلوم نہ مفو معلوم تفسیر تو بہت دور کی بات ہے وہ بیچاروں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا اب علماء نے کھڑ رہے کے جو ممبر پر میان کر دیئے کہ ایسا لکھا ہے قرآن میں ایسا لکھا ہے قرآن میں انہوں نے مان لینا ہے ابھی آپ تاجب کریں گے سچوالا جی کہ ہمارے اگر دنیا کی بات چھوڑ دو ہمارے علاقے کی بات کرو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیج جو مسلم بیلٹ ہے بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے آپ کسی حافظ قرآن کو بولو گی سور بخرا کا مانا مفو میند کر دے نہیں کر سکتا ہو نہیں کری کیوں نہیں کر سکتا کہ انہیں خالی رٹ لیا اس کو عربی پڑھنی آتی نہ بولنی آتی نہ عربی کہ سمجھتا اس کو کچھ بھی خالی اس نے رٹ لیا رٹنے کا نام ہے حافظ قرآن بلکل بلکل صحیح اور آنیم جو ہے وہ یہ بولتے کی صاحب آپ قرآن کو ڈاریک پڑھیں ربی خان صاحب میں جہاں ابھی اور بھی کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں بہت دور شکریہ مرے بھائی آپ جہاں آتی ہے بہت اچھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں ہم سب کے لیے آپ ضرور آگے بھی آتے رہیے موسیقا